بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح و خیر ناظرین آج منگلوار ہیں 22 فروری 2022 اور رجب المرجب کی 20 تاریخ کشمیر کرون پر سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات کی آج کی سرکھیان لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق حاضر خدمت امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سرکھیوں کا آگاز کرتے ہیں روزنامہ کشمیر ازما سے کشمیر ازما لکھتا ہے کشمیر میں پتھراؤ کا دور ختم ہو چکا حد بندی مشک مکمل ہونے کے قریب جمعہ کشمیر میں درکار 6 سے 8 ماہ کے دوران انتخابات کرائے جائیں گے امید شاہ اسے اکبار نے لکھا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران جمعہ کشمیر میں 104 کورونا کے مصبت کیس آٹھ ازلا میں کوئی مصبت نہیں اکبار نے مزید لکھا ہے کوئی نیا وائرنٹ نہیں آیا تو کورونا 2022 میں ہی ختم ہوگا عالمی ادارہ سہت آج شام سے ہلکی بربارہ کا امکان 23 کی شام کے بعد 10 روز تک موسم خوشک رہے گا روزنامہ آفتاب کا روح کرتے ہیں اکبار نے لکھا ہے ایک اور سرکاری ٹیچر کو گیر حاضر رہنے کی پاداش میں برطرف کیا گیا بغیر اطلاع ڈیوڈی سے گیر حاضر رہنے والے 32 اساتیزہ اب تک فارغ وادی میں خواتین سے زیورات چھیننے کا سلسلہ جاری کازی گونڈ میں ایک اور خاتون کے کانو سے جمکے چھین لے گئے چھانپورا میں آکسیجن سیلنڈر فٹنے سے شہری لکمہ اجل بڑھگام میں ٹرین کی زد میں آ کر ایک اور نوجوان موت کی آگوش میں چلا گیا روزنامہ ایشن میل کی چند سرکھیاں پڑھتے ہیں اگبار لکھتا ہیں اس سکولوں میں کورونا گائیڈ لائنز پر عمل درامت ضروری قبائلی نوجوانوں کی ہنرمندی کے لیے دس کروڑ روپیے مختص کیے جائیں گے عالمی یوم مادری زبان کے حوالے سے عدبی مرکز کا امراض کی طرف سے یک روز عدبی کانفرنس منقد روزنامہ روشنی پر نظر ڈالتے ہیں اگبار نے لکھا ہے سابق جنگ جنگوں کی بیگمات کا سری نگر میں فر احتجاج واپس جانے کے لیے سفری دستاوی ذات کی مانگ وزیر عظم سے مداخلت کی اپیل منشیات فروشوں کے خلاف پولیس متھرک مختلف علاقوں میں دس گرفتار اور بارہ سے پندرہ سال عمر کے بچوں کو بھی ویکسینیشن دی جائے گی اب کچھ بین الاقوامی خبروں کا روح کرتے ہیں سعودی عرب کا ایران سے مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کنیڈا میں سو سے زائد مظاہرین گرفتار آسٹلیا نے دو سال بعد بین الاقوامی سرحد خول دی کچھ خیل خبریں پڑتے ہیں ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کرنے کے بعد ہندوستانی کرکٹ ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹی ٹوونٹی ٹیم بن گئی میڈل آرڈر کی اچھی کار کردگی مصبت پہلو رہا روحید شرما اور آسٹلیا ٹیم کوش کے بغیر بھی پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی سرکھیوں کا وقت ایک تتم کو پہنچتا ہے اپنے میزبان سابق علی سابق کو دیجئے اجازت اس وعدی کے ساتھ کے آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے چلتے چلتے اہل دانش کا کال خوش اخلا کی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلو سے محسوس کی جا سکتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان